ایڈولف آچمن پرستی میں ہونے والے ظلم و ستم اور قتل عام کا واقعہ ہے لفظ ہولوکاسٹ کا ماخص دراصل یونانی زبان سے ہے جس کے معنی ہے آگ کے ذریعے قربانی یورپ کے مختلف شہروں میں رہنے والے یہودیوں کی فہرستیں مرتب کرنا اور اس کے بعد وہاں سے نکال باہر کرنا یا پھر انہیں قتل کرنا ایڈولف کے ذمہ داری میں شامل تھا انہوں نے اپنے سینئر رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ کس طرح بڑے پیمانے پر یہودیوں کو یہاں سے باہر نکال دیا جائے یا پھر قتل کر دیا جائے تاکہ ان کی نسل کو شکست سلسلہ شروع ہو سکے یوں شہر بدر ہونے کے بعد نازی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے ان کی تعداد بھی کم ہو جائے گی مٹنگ میں یہ فیصلہ ہونے کے بعد آچمن نے اس ٹیم کی سربراہی کی جس نے زہریلی گیسوں اور دیگر ذرائع سے یہودیوں کا قتل عام کیا جسے ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب جرمنی نازیوں کو شکست کا سامنا ہوا تو ایڈولف اور دیگر ساتھی اپنی شناخ اور بھیست بدل کر چھپے پھرتے رہے تاہم بعد ازاں اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے انہیں گرفتار کیا اور انیس سو باسٹ میں وار کرائمز کے جرمے ایڈولف ایچیمن کو پھانسی دے دی گئی